السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ایک تاریخی امارت جو لاہور میں واقعہ ہے جس کو چبرجی کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ مغلیہ دور میں ایک جو شاہی باغ تھا اس کا یہ داخلی دروازہ تھا جو ابھی شاہی باغ تو ابھی ختم ہو چکا ہے لیکن یہ اس کے جو آثار ہیں یہ جو دروازہ ہے ابھی بھی موجود ہے لیکن اس کی امارت کے ایک سائٹ پہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے یا تحریر لکھی ہوئی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک خاتون تھی زبندہ بیگم یہ باغ اس نے بنوایا تھا تو یہ بہت ہی خوبصورت باغ تھا لیکن بعض کئی تذکروں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ تاریخ میں اس نامی خاتون کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے بعد میں کہا گیا کہ یہ جو اورنگ زیب عالمگیر ہے اس کی بیٹی جو زیب النساء تھی یہ اس نے بنوایا ہے لیکن جو زیب النساء کی تاریخ پدیش بتائی جاتی ہے وہ تو سولہ سو انتالیس ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ زیب النساء نے سات سال کی عمر میں یہ باغ کیسے بنوایا یہ ساری ایسی کوئی ملی جلی تاریخ ہے کوئی صحیح تاریخ کا اس کی پتہ نہیں چلتا لیکن یہ امارت موجود ہے پاکستان میں یہ پہلے بہت خستہ حال ہو گئی تھی لیکن جو گزشتہ حکومت گزری ہے اس نے اس کی کوئی رینویشن وغیرہ کروائی ہے اور اس کو کھیک کیا ہے وزٹرز ابھی آتے ہیں اسے دیکھتے ہیں یہ ابھی ایک اس کی دروازہ ہے جو اندر کی طرف جاتا ہے چھوٹا سا بنا ہوا یہ گمبادہ آپ اس کا دیکھ رہی ہے اندرونی حصہ ہے لیکن ہے تو ایک دروازہ داخلی دروازہ تو ملوم ہوتا ہے کسی چیز کا یہ داخلی دروازہ ہے لیکن اس دور میں جو بادشاہ یا وہ جو لوگ دروازہ بھی ایسا ہے بناتے تھے جیسے کوئی بلڈنگ گئی ہے محل بنا رہے ہیں کیونکہ بلڈنگیں بنانا ہے ان کا کام تھا اسی وجہ سے تو وہ حکومتیں ان کی جو ہیں وہ کمزور ہو گئیں اور یہ بلڈنگیں بنانے میں لگ گئے اور اپنی یاشی میں لگ گئے اور یہ سارے کام کرنے لگ گئے جس کی وجہ سے انگریزوں نے ان پر اپنا قبضہ جمع لیا تو یہ بلڈنگ کی جو باہر والی سائیڈ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں جو اورنج ٹرین ہے اس کا پل گزر رہا ہے اورنج ٹرین ابھی جو ریسنٹ پاسٹ میں بنی ہے یہ اس کی جو داخلی دروازے کی جو سامنے والا پلر ہے اس کو اوپر والا اس آپ دیکھ رہے تھے یہ اس کی سائیڈ ہے ایک سائیڈ سے یہ دروازہ جو وہ سامنے آپ کو نظر آ رہے پودہ ہے وہ سامنے دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اوپر والا ایک اس ہے یہ دو پورشن ہے ایک نیچے والا اور ایک اوپر ہے اس کا پورشن یہ سامنے بھاگ وغیرہ تو ابھی بگیچہ لگایا ہے ابھی یہ گاس وغیرہ لگا ہوئے اور کافی پودے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے یہ جو چبرجی چوک تھا اس کی مطلب کہ بہت حالت خراب ہو گئی تھی ادھر بس ترہ ترہ کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے گندگی اور برے اشر لیکن ابھی اس کو بہت ساف ستھرے طریقے سے اور اچھے طریقے سے دوبارہ اس کو رینویٹ کیا گیا ہے تاکہ وزٹرز جو انٹرنیشنل وزٹر ہیں جو درونے ملک وزٹر ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں تاریخی اماراتوں کے پرانے لوگ کیسی امارات بنایا کرتے تھے تو یہ بھی اس کا جو ایک فرش ہے یہ پرانی انٹر تو نہیں ہے ابھی تو نہیں لگائے گئی یہ پرانا ہے سامنے جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانی ہے یہ اس کی جو مغربی سائیڈ ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں باقی جو اس کی چھاتا ہے چار مطلب کے برجیاں اس کی اوپر بنی ہوئی ہیں جنہیں آپ کیا منار کہہ سکتے ہیں برجیاں کہہ سکتے ہیں چبرجی اس کو اسی وجہ سے بولا جاتا ہے کہ وہ چار برجیاں ہیں اس وجہ سے اس کو چبرجی کہا جاتا ہے بلکہ چار برجوں والی جو امارت ہے بیسکلی یہ ایک دروازہ ہے داخلی دروازہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دروازہ بنایا گیا یہ جو پینٹ ہوا ہے یہ وہ سارا جو طرز تعمیر ہے یہ مغنو کا ہی ہے وہی ایسی بیلڈنگیں بناتے تھے جو اندر گمبل ہوتے تھے وہ ہشت پیلو ہوتے تھے ہشت پیلو مینز مطلب کے آٹھ کونو والا بناتے تھے وہ یہ باہر والا تاریخ وغیرہ اس کی لکھی گئی ہے لیکن تاریخ بھی وہ گڑمڈ کی ہوئی ہے صحیح تاریخ بھی اس کی نہیں لکھی گئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بیلڈنگ کب بنی وہ تاریخ بھی جو ایسے لکھی ہوئی ہے جی فران نے بنوائی پھر بعد میں کہہ گیا اس کا تذکرہ نہیں ملتا پھر کہہ دیا جی وہ بیگن جو ہے زیبن نسا جہاں گیر بادشاہ تو تھا اس کی جو بیٹی تھی اس نے اسے تعمیر کروایا آباد میں پتہ چلا جی وہ تو تب سات سال کی تھی جب اس کی مطلب کے تعمیر وہ کیسے کروا سکتی ہے وہ تو سات سال کی تھی تو سات سال کی عمر میں وہ کیسے ایسے باغ یا ایسے چیزوں کی تعمیر کروا سکتی ہے تو باقی سامنے آپ کے یہ ایک چھوٹا سا دور بنا ہو اس کے اندر ایک روم ہے شاید میں بھی اس وقت تو جو چوکی دار ہیں جو در لوگ رہتے ہیں کوئی نہ کوئی حفاظتی اس کے لوگ رہتے ہوں گے تو وہ ادھر اپنا جو لیرہ ڈالتے ہوں گے ادھر سوتے ہوں گے آرام کرتے ہوں گے تو باقی اپنے اس چینل کا خیار رکھئے گا